جے بھیم نمو بودھائے ساتھیوں دوستو بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر نے چمارو کے بارے میں بتائی کچھ ایسی باتیں جسے سن کر سبھی چمارو کا سر گرب سے اوچھا اوچھ جائے گا تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر نے کیا باتیں بتائیں تھی چمارو کے بارے میں پہلی بار پورے بھارت نے جن ستروں اور لوگ کتھاؤں میں چمارو کو برہمڑ بڑا بھائی بتاتا ہے کیونکہ برہمڑ ہندو دھرم کا مقیہ ہے تو چمار وہ دھرم کا مقیہ ہے اسی لیے چمارو کی سادھی میں کبھی بھی پنڈت نہیں بلایا جاتا دوسری بات سمست جاتیوں میں چمار جاتی ایک ایسی جاتی ہے جو کی گریب ہونے کے باوجود بھی اپنی سان اور آن کے لیے لڑ مٹ جاتی ہے اور اس جاتی میں آج بھی راج ساہی گن چھلکتے رہتے ہیں تیسری بات چمارو کا گھر گاؤں کے اکثر بہار ہوتا ہے کیونکہ چمار گاؤں کے راجہ ہوتے تھے ان کو ہی گاؤں میں ڈھیڑ بابا کہا جاتا تھا چوتھی بات چمار جاتی سے بہت دھرم چھننے کے بعد اسے دھرم ہین کر دیا گیا تھا اور اچھوت اس لیے بنا دیا گیا تاکہ یہ جاتی پھر سے وہ دھرم کھڑا نہ کر پائے پانچ بی بات چمار جاتی کی سکسہ پر روک اس لیے لگا دی گئی تھی تاکہ وہ اچھوت اگر انپڑ رہے گا تو اپنے آپ کو اچھوت ہی سمجھے گا کبھی چمار یہ نہیں جان پائے گا کہ وہ بھی ایک راج ساہی خون ہے اس لیے چماروں کی سکسہ پر روک لگا دی گئی تھی نمبر چھے چمار خود کو چمار کہلانا اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ چمار ان کا نام ہی نہیں ہے چماروں کا نام تو سوری ونسی چھتریے تھا اس لیے چمار آج بھی خود کو چمار کہلانے پر بھڑک جاتے ہیں اور لڑایا بھی ہو جاتی ہیں ساتھ بی بات براہم مڑوں میں جس طرح شکلو سرما آدھی سمجھ تک جاتیاں ہوتی ہیں چماروں کی بھی سمجھ تک جاتی تھی جیسے کی کوری چمار نونیا چمار تاتی چمار دوساسی چمار پاسی چمار آدھی لیکن چماروں کی ستہ ختم ہونے کے بعد ان سبھیوں میں فوٹ پڑ گئی آٹھ بھی بات چندر گپت موریے بھی چمار تھے جبکی گورے اور سن دے تھے اور چانکے بھی جبکی چانکے براہم مڑ تھے اور کالا کہاوت اس لیے بن گئی تھی کالا بھاون گورا چمار نبیو جو بھی جاتی آرے نہیں تھی تو وہ چمار کہلاتی تھی اور ایسا آج بھی ہو چاہے مور یہو چاہے نونیا چاہے دوسات اور یا انیے سودر براہم سب کو چمار ہی کہتا ہے دس بھی بات رامائر میں اور کمرالی بھٹکی کتابوں میں بودھ کو سودر لکھا گیا ہے اور حقیقت میں بھی چمار کو ہی سودر مانا گیا ہے انیے جاتی کبھی بھی سودر کے نسانے پر نہیں رہی تو دوستو میرا ہر ہندو دھرم کے چماروں سے یہ ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی نیچی جات کا چمار اپنا اتھیاس جان سکے جے بھیم جے بھارا